سانہا سہیوال مقتول زشان کے اہلے خانہ کی ایوان صدر میں صدر مملکہ تار فلوی سے ممکرہ مولاقات مقتول زشان کے اہلے خانہ پولیس سیکیورٹی میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے مقتول خلیل کے بھائی کا کہنا ہے کہ ایوان صدر سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا پولیس اسلام آباد لے کر جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف زشان کی والدہ کے مطابق انہیں فون کر کے بلائے گیا ہے جانا نہیں چاہتی تھی اب بیٹا تو واپس نہیں آسکتا امید ہے کہ اس کے نام پر دہشتگرد کا لیبل اتر جائے صدر مملکہ تار سامنے نہیں بلایا یہ پولیس والے اسلام آباد لے کر جا رہے ہیں ہم نے ان سے پوچھا ہے کس وجہ سے لے کر جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صدر پاکستان سے آپ کوئی ملاقات کرانی ہے نہیں انہوں نے بلایا ہے بلایا ہے فون کیا ہے بلایا ہے اور ہمارے گھر میں وہ پولیس والے بھی بچارے آئے تھے رات کے ایک بہتے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو لے کر پیسوں سے میرا موں باند کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرے بھائیوں کی قیمت لگا رہے ہیں پیسوں سے کوئی خریدہ نہیں جا سکتا وہ میرے ساتھ افسوس کر لیتے وہ دو کروڑ کے ان تین کروڑ سے بھی بہتر تھا ایک مرتبہ آکھیں مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے بہت بورا ہوا ہے سانحہ ساہیوال دو کروڑ پے امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے اظہار افسوس کے لیے نہ آئے پیسوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی جا رہی ہے مکتون خلیل کے بھائی کی لاہور نیوز سے گفتگو مقدمے کے مدعی خلیل کے بھائی نے فیملی کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا حکومت بدلی وردی بدلی پولیس نہ بدلی ڈیفنس میں پولیس نے رکھا اپنی روایت کو برقرار آن لائن ٹیکسی سروس کے مینجر کو تشدد کا نشانہ بنایا مطلوبہ معلومات پرہم نہ کرنے پر پولیس نے مینجر کو خوب مارا گالیاں بھی دی مینجر منت سماجت کرتا رہا پولیس گالی میں ڈال کر ساتھ لے گئی ڈیفنسے میں گھر میں فائرنگ کا واقعہ فائرنگ سے دو خواتین زخمی ہوئی پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفتیش جاری زخمی خواتین کی شناخت کومل اور جویریہ کے نام سے ہوئی چوروں کو خدا کا خوف نہ پولیس کا ڈر اللہ کا گھر ہو یا فلائی ادارہ سب غیر محفوظ لہارہ والا خواہ میں مسجد کا ایمپری فائر سیٹ چوری ہو گیا چور مختلف مقامات پر رکھے گئے پلاہی اداروں کے چندہ باکس بھی لے اڑے وارداتوں کی سی سی ٹی بی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی واسا ڈائریکٹوری ایٹ کی حدود میں بڑی تبدیلی انارکلی سبڈوین کو راوی ٹاؤن کی حدود سے نکال دیا گیا انارکلی سبڈوین کو گنج بکش ٹاؤن کی حدود میں شامل کر دیا گیا ڈائریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد ٹوانا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا خوکر پیلس بچانے کے لیے لڈی افسران مہربان ہو گئے غیر قانونی تعمیر کی سرپرستی کا ملبہ لڈی اے کے فوت شدگان افسران پر ڈال دیا گیا مرنے والوں سے انکوائری کون کرے معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار عبامی حکومت کے دعوے داروں نے عبام کے لیے دروازے بند کر لیے تبدیلی سرکار کا ایک اور بڑا یو ٹرن اوپن ڈور پالیسی سیکیورٹی کے نام پر رد اپوزیشن ارکان اسمبلی اور عام شہریوں کے بغیر اجازت ایوان وزیرعالہ داخلے پر پابندی وزیرعالہ کو فریاد سنانے کے لیے پہلے پرسنل سیکرٹری سے اجازت لینا ہوگی سی ایم آفیس کے لیے نیا ایس او پی جاری نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ مریم نواز کے ٹویٹ پر ترجمان وزیرعالہ پنجاب میدان میں آگئے مریم نواز کے موقف کو سراسر جھوٹ اور بلیک میلنگ پر مبنی قرار دے دیا شباز گل کہتے ہیں شریف فیملی جب چاہے نواز شریف سے ملاقات کر سکتی ہے جیل کے ڈاکٹرز روزانہ چیک اپ کرتے ہیں میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے رہے ہیں نئی حکومت میں بھی وہی پرانے مسائل لیڈی اچسن اسپتال کے سامنے سیورچ کا ناکس نظام اُبلتے گٹروں سے علاقہ جہڑ کا منظر پیش کرنے لگا مکین اور دکاندار پریشان گڑی شاہو کے علاقے میں سوئی گیس نایاب علاقہ مکین عذیت میں مبتلا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی اخبار فروش یونین لاہور کے سابق تاہیات سادر چودری رشید احمد کی بیسویں برسی اخبار فروش یونین کی جانب سے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیہ تقریب اخبار فروش اونیوز ایجنٹوں اور مختلف اخبارات کے نمائندوں کی کثیر تعداد میں شرکت حاضرین نے مرہوم کی خدمات کو سراحا میس کمیونیکیشن کے طلبہ کا مستقبل روشن ہے چھہتر نئے ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے جائیں گے آئندہ زیادہ لائسنس انٹرٹینمنٹ چینلز کو ملیں گے گرنمنٹ ایمیو کالیج کے شوبہ ابلا غیامہ میں سیمینار سے چیئرمن پیمراب محمد سنیم بیک کا خطاب شہر میں سردی کی شدت برقرار موسم خوشک اور صد رہنے کا امکان میکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت تین اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان اور فلم شائکین کے لیے خوشکبری پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنی کے تیسرے پارٹ کی تیاریاں شروع فلم میں معروف اداکار جلوہ گر ہوں گے موسیقی